اسلام علیکم رزیز دستخان میرے اس چینل پر سبھی پیارے ویورس اسکائی ورس آنے والے سبھی پیارے سکائی ورس فینڈ کو تیہ دل سے خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ کلکتہ کے بیرک پور کی بہت زبردست دادہ باؤدی کے متن بریانی کے ریسیپی شیئر کرنے چاہیے کافی ڈیمانڈڈ ریسیپی تھی اس سے پہلے میں چکن میں ریسیپی اپلوٹ کی ہوں تو بہت لوگوں نے کہا کہ میں متن کے ساتھ اپلوٹ کروں تو یہ متن کی ریسیپی ہے آپ اس دادہ باؤدی بریانی کو گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک دم آپ کو اوریزنل والا پرفیکٹ والا ٹیسٹ ملے گا بنا کر ٹرائے ضرور کیجئے گا پھر مجھے بتائی گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی چلیے فڈا فڈ سے بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ جو بریانی ہے خاص کر کے سرسو کو تیل میں تیار کی جاتی ہے تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں 150 گرام سرسو کا تیل ہے اور دو بڑے سائز کا پیاز لینا ہے پیاز کو ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے فرائی کر کے نکالنا نہیں ہے بس فرائی کرنا ہے کیونکہ پیاز کے رس میں ہی چکن مٹن یا پھر آلو تیار کی جاتی ہے تو بس پیاز کو فرائی کرنا ہے نکالنا نہیں ہے تو پیاز کو ڈارک براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اور یہ پروسیز میڈیم فلیم پر کرنا ہے اس کے اندر میں 2 لٹر پانی اٹھ کروں گی اب اس کے اندر میں 2 لٹر پانی اٹھ کر رہی ہوں پانی اس لئے زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹن کو گلانا ہے مٹن کو گلانے میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ میں آلو بھی پکانا ہے اس لئے پانی کو آپ کو زیادہ استعمال کرنا ہے اور یہ جو برانی ہے نا بہت زبردست بنتی ہے بہت کم مسالوں کے ساتھ تیار ہوتی ہے یہ کھولگتا برانی ہے مسالے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کم مسائلوں کے ساتھ بریانی بہترین بن کے تیار ہوتی ہے یہاں پر میں آلو ڈال دے رہی ہوں سب سے پہلے میں آلو کو پہلے گلا لوں گی بوائل کر لوں گی مسائلوں کے ساتھ تو یہاں پر میں ہاف کیجی آلو لی ہوں آلو کو چھیل کر پہلے سے رکھی تھی اب اس کے اندر میں ایک تی سپن لال میش پوٹر ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالنا ہے ایک تی سپن اور یہ جو بریانی ہے نا یخنی کے ساتھ تیار ہوتی ہے یہ سارے مسائلوں کا فلیورز بریانی کے اندر رہتا ہے تو اس لئے مسائلیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اب یہاں پر میں ٹیسٹ کے کوڈنگ نمک بھی ڈال دوں گی اور یہاں پر نمک ڈالنے کے بعد تھوڑا سیانی کے ایک دم تھوڑا سے ہاں پر یلو فوڈ کلر ڈالنا ہے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر آلو کو ایٹی پرسنٹ تک کھونے تک پکا لینا ہے اب اس کے اندر ایک ٹی بل سپن ادرا کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپن لیسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپن بریانی مسائلہ ڈالنا ہے اور یہ جو بریانی مسائلہ ہے بہت خوشپدار بریانی مسائلہ ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکرسن باکس میں چیک کر لیجئے گا اور ہاں اسے پہلے میں چکن بریانی اپلوڈ کی تھی بریانی کے ریسیپیک اندر بھی بریانی مسائلہ ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آلو کو ایٹی پرسنٹ تک لوڈ میڈیم فلیم پر کوک کر لوں گے آلو کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آلو کو چاکو سے اس طرح سے کیجئے گا آلو چاکو سے نکل گئے نہ گیرے سمجھے گا آلو کو ایٹی پرسنٹ تک ہو چکا ہے تو یہاں فٹا فٹ سے آلو نکال لیتی ہوں اس کندر میں مٹر نیٹ کر دوں گی تو مٹر یہاں پر میں لی ہوں ہاف کے جی اور اسے بھی میں اچھے سے پکنے دوں گی تو جو چیز سلو کوک ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے آپ چاہے تو اسے کوکر بنا سکتے ہیں بہت یہ کوکر میں نہیں بناتا ہے لوڈ میڈیم فلیم پر آلو مٹر چیکن کو پکایا جاتا ہے تو بیچ بیچ میں اس طرح سے چیک کرتے رہنا ہے کہ مٹر آپ کا کس طرح سے گلہ ہے کیونکہ مٹر کے قوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی مٹر چالیس منٹ میں بگل جاتا ہے کسی مٹر کو گلنے میں دیر گھنٹا لگتا ہے تو یہاں پر مٹر کو گلنے دیتی ہوں لوڈ میڈیم فلیم پر بیچ بیچ میں اس طرح سے چیک کرتے رہنا کہ مٹر کتنا گل ہے مٹر کو اٹی پرسنٹ سے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ٹوانٹی پرسنٹ مٹر جو ہے وہ دم کے وقت کوک ہو جائے گا تو مٹر کو زیادہ نہیں پکانا ہے اٹی پرسنٹ تک کوک کرنا ہے بیچ بیچ میں اس طرح چیک کرتے رہنا ہے دیکھنے جیسے گلنے کے لیے اور میں دس سے پندر منٹ رکھوں گی تو یہ ہمارا جو مٹر نے اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا تو فائنلی ہاں پر مٹر ہمارا اچھے سے گل چکا ہے اٹی پرسنٹ تک کوک ہو چکا ہے بیچ میں تھوڑا پانی کم ہو گیا تھا تو میں آدھا گلاس اور ڈالی تھی اور اس بریانی کے لیے یخنی چاہیے دیڑ کب اگر آپ کو لگی یخنی زیادہ ہے تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے گوشت کو نکال لینا چھان کر جو یخنی بچے کا اسے ہائی فلم پر سکھا لینا ہے اور دیڑ کب یخنی چاہیے تو یہاں پر میں سارے مٹر کو نکال چکی ہوں یخنی سے اور اسے میں برتر میں رکھ دوں گی اس طرح سے دیکھچی میں اور چاروں طرح سے میں آلو رکھ دوں گی آلو کو سائیڈ میں رکھا جاتا ہے اور چکن یا مٹر کو بیچ میں رکھا جاتا ہے اور یہ جو مسارہ دیکھیں میں چھان کے نکال لی تھی بس ہمیں یخنی چاہیے تھا یخنی ہاں پر میں دیڑ کپ لے رہی ہوں تو جیسے میں بتائی تھی پہلے یخنی کو آپ دیڑ کپ کو لینا ہے یخنی اگر آپ کو لگے زیادہ ہے تو ہائی فلم پر تھوڑا ساو سے سکھا لیجئے اور زیادہ یوز نہیں کرنا دیڑ گلاسی یوز کرنا ہے اب دیڑ گلاس یخنی ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں دہی اور یہ دہی جو ہے زیادہ نہیں ہے سو گرام دہی ہے دہی کو اچھے سمیں پہلے سے فیٹ کر رکھی تھی دہی ڈالنے کے بعد پچاس گرام یہاں پر میں ماوہ لے رہی ہوں ماوہ کا ہاتھ سے اچھے سکرش کر لینا یہ جو ماوہ ہے نا میٹھائی کے دکان پر ایزلی آپ کو مل جائے گا تو یہاں پر ماوہ بھی اسے بریالی میں ڈالی جاتی ہے تو آپ ضرور ریٹ کریں اسے ٹیسٹ بہت اچھی آتی ہے اب یہاں پر ہمیں لینا ہے تھوڑا سا چینی زیادہ نہیں ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم چینی ہے چینی کو چاروں تر پس اچھے سے میکس کر دینا ہے ایک ٹی سپون بریالی مسالہ ہے اور اس کا لنک ڈسکرشن باکس میں چیک کر لیجئے گا اب ایک چھوٹے سے پیالے میں دو ٹی سپون روز وارٹر میں پہلے سے میں تھوڑا سا کیسر کو بھنگا کر رکھی تھی اور اس کا اندر میں ایٹ کروں گی ہاف ٹی سپون کیوڑا وارٹر کیونکہ اس کا جو فریور کافی سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے کم ہی ڈالنا ہے اب اس کا اندر تھوڑا سا یہاں پر ییلو فوٹ کلر میں ایٹ کر دے رہی ہوں کیونکہ کسر کا اندر اتنا کلر نہیں آتا ہے اچھے سے ملا گستی میں سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر لینا ہے ہمیں ہاف کپ گنگونا دودھ دودھ کا اچھا نہیں لینا ہاف کپ تھوڑا سو دودھ یہاں پر میں کلر میں ڈال دیتی ہوں باقی کے دودھ میں سائیڈ میں رکھتی اسے میں بعد میں ریٹ کر رہی ہوں اور یہاں جو خوشبودار جو دودھ تیار ہوا تھوڑا سا یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں مٹن کو اندر اور میں اسے ڈھک کے سائیڈ میں رکھتوں گی اور چاول بنانے کے لئے میں پہلے سے پانی رکھ دیتی اس کے اندر ڈالنا ہے چار ہری لائچی سات سے آٹھ لانگ اور پانی کے ٹیش کے اکورڈنگ نمک تو نمک پانی میں ڈال کر پانی ٹیش کر لیں پرفیکٹ طریقہ ہے نمک چیک کرنے کا اب یہاں پہ میں چاول لے رہی ہوں ویلنس کی بیرانی رائی سے اور اس گلاس سے لے رہی ہوں میں ڈھائی کپ ہے یہ گرام میں دیکھیں گے تو سات سو گرام چاول ہے اسے میں آدھا گھنٹا پہلے سے دھنگا کر رکھی تو پانی میں بول آنا شروع ہو چکا ہے اب میں فٹا فٹ سے پانی میں چاول ڈال دوں گی اور اس چاول کو ہمیں 70% تک کوک کرنا ہے کیونکہ یہ کلکتہ بیرانی کافی دیر تک دم میں رہتی ہے تو کلکتہ بیرانی کے بہت ساری ورائیٹیز میں ڈالی ہوں تو میرے چینل کے پریلیش میں ایک بجا کر چیک ضرور کر لیجی اور اس بیرانی چاول کو آپ کو 70% تک کوک کرنا ہے تو آپ کو اندازہ کیسے لگے گا وہ بھی میں بتا دی رہی ہوں جب پہلا پانی میں بول آیا تو چاول ڈال دیں چاول ڈالنے کے بعد جب پانی میں دوبارہ بول آنا شروع ہو جائے تو گھڑی دیکھ کر آپ کو پاس سے چھے منٹ چاول کو پکانا ہے تو چاول آپ کا 70% کوک ہو جائے گا یہ ایک دب پرفیکٹ طریقہ میں بتا رہی ہوں آپ کا چاول جب پانی میں چاول ڈال دیں جب پانی میں بول آنا شروع ہو جائے گھڑی دیکھ کر چھے سے ساتھ منٹ چاول کو نکال لیں چاول ہمارا 70% تک کوک ہو چکا ہے اب میں فٹا فٹ سے چاول کو نکال لوں گے مٹن کو پر اچھے سا فیل آ کے ڈال دوں گی اور یہ جو پروسیز ہے فٹا فٹ کرنا کیونکہ باسمتی رائی سے بہت جلدی کوک ہو جاتی ہے اگر سیلا رائس رہتی تو ایک دو میرٹ ویڈ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ باسمتی رائی بہت جلدی پک جاتی ہے تو آپ کو یہ کام بہت جلدی کرنا ہے تو اب یہاں پہ سارے چاول کو میں اچھے سے دیکھچی میں رکھ چکی ہوں اب ایک چمچ کے ہیلپ سے چاول کو اس طرح سے دبا 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 کر بیٹھا دینا ایسا کرنے سے ہوتا ہے بیریانی کے اندر اسٹیم بہت اچھے سے بنتی ہے اور بیریانی نکالنے میں آسانی ہوتی ہے اور یہ سارا پروسس بہارچی اور ریسٹورن والے کرتے ہیں اور یہاں پہ دودھ ایٹ کری جو میں پہلے سے نکال کر رکھی تھی دودھ چاول کو پر ڈالنے سے چاول کا حصہ ہوتا ہے دم کے وقت کڑا رہتا ہے اس لئے چاول پر دودھ ڈالا جاتا تاکہ اوپر کے جو حصہ چاول کا سوفٹ رہے اور یہاں پہ جو کلر دودھ تھا وہ بھی میں ڈال دے رہی ہوں اور خوشبودار لاجوا بیریانی کو گھر پہ ضرور ٹیسٹ آئی ایک دم ریسیپی میں شیئر کر رہی ہوں تو بنا کر رہی ہوں اب اس کا اندر ایک سے دو ٹیبل سپون گھی اٹ کر دینا ہے ٹیسٹ کے لیے اب اس سے اچھے پورٹ رکھ دے رہی ہوں تاکہ بہار نہ نکلے اور بیریانی جو ہماری بہت اچھے سے تیار ہو جائے تو فائنلی ہماری بہت خوشبودار بہت لاجوا بیریانی بن کے تیار ہو چکی ہے تو بیرک پورک کی مٹن بیریانی میں شیئر کی ہوں دادہ بہو دیکھ بنا آلو بیریانی سب رہے چکال مٹن سکھ چکال اور بیریانی مکس کر بیریانی نکال بہت لوگ کھانا 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 کر کھانا کر ڈی کر اگر آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کے اندر بہت ایسی سی ریسپی ہے جو آپ کو کہیں دیکھنے نہیں ملے گی کیونکہ میں مغلی ڈیش کافی اچھے سے اپلوڈ کرتی ہوں بہت اوریجنل ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں تو میرے چینل سے جڑے رہیے اور جو ریسپی جہاں کے رہتی ہے پرفیکٹ ریسپی اپلوڈ کرتی ہوں اور میرے چینل کے پلی لیسٹ میں جا کے چیک ضرور کر لیجئے بہت ساری ریسپی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے کومنٹ باکس میں جا کر کومنٹ کیجئے اور ہاں بیل آئیکن اکتبانہ بلکل مت بھولیے کیونکہ میرے نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بیل آئیکن سے ملے گی تو میرے سیسپی کو بنائیے کھائیے کھلائیے خوش رہیے اللہ حافظ